وارڈن نے ہلمٹ نہ پہننے پر ایسے نوجوان کو روک لیا جو گردوں کا مریض ہے اور خود ہی ڈیالیسز کروا کر بائک پر واپس آ رہا تھا کہ پکڑا گیا سات ہزار پی کا میرا خرچہ ہے بچے میرے پڑھتے نہیں ہیں بس گرمی ہوتے ہیں میں اس ٹیم بہت پریشان ہوں نوجوان نے اپنی کہانی سنائی اس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا راب ہوتا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں کیا نام آپ کا عبدالوحاب عبدالوحاب کیا مسئلہ ہو گیا میرا ایک کڈنی بچپن سے شلنگ تھی یہ کب ہو گئی ہے تو چار پانچ سال سے میرا علاج چاہ رہا ہے پی کے علاہ میں پی کے علاہ میں پی کے علاہ میں تو وہ ٹرانسپلانٹ جو انسانہ کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں امپائر سے ڈونر نہیں لیتے میرا اوہ نیگٹی بلیڈ گروپ ہے وہ گھر میں کسی سے میچ نہیں ہے تو میری گورنمنٹ سے پیل ہے کہ یہ ہونا چاہیے مجھے یہ بتائیے گا ایک ڈیلیسز پہ آپ کا پی کے علاہ میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے سات ہزار پہ کا میرا خرچہ ہے تو وہ ڈسکون بھی جو ان سے بڑا مشکل سے کرتے ہیں پوچھتاش کر کے سارا کچھ کر کے میں کہا کیسے یہ فورڈ کرتے ہیں بس رشتہ دار کچھ کر دیتے ہیں کچھ مارکٹ والے کرتے ہیں مارکٹ میں نارکلی میں ریڈی لگاتا تھا رات کے ٹائم شادی ہوئی ہے آپ کی میرے دو بچے ہیں دو بچے ہیں آپ کی تو جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کا ایک گردہ پہلے سے شرنگ ہے تو آپ کو کب پتا چلا کب ڈائیگنوز ہوا میں باہر کے ملک تھا تو سعودیہ جوب کرتا تھا پھر چھوڑ کے آیا تو یہاں پہ لاج کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈائلیسز کا مسئلہ آئے گا تھا تو آپ کے گردے دوسرا بھی شرنگ ہو گیا تو بس لاج کے چکر میں جونسا ہے دوسرا بھی ایک پہلے شرنگ تھا آپ ایک آپ کو ہو گیا جی ابھی ڈائلیسز پہ آگئے ہیں آپ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح گزارا ہوتا ہے گزر بسر کیسے ہوتا ہے آپ بس ڈونر کا کہا ہے دعا کریں کہ مجھے ڈونر میجر گورمنٹ سے اپیل ہے کہ مجھے کوئی باہر کا ڈونر کی اجازت دیں اب تک کتنے پیسے لگا چکے ہیں اب تک میرا کوئی پانچ چھے لاکھ روپے لگ چکا ہے تو ابھی گھر کا گزارہ کیسے ہوتا ہے بھابی کو کیسے مینج کرتے ہیں بچوں کی پڑھائی کو کیسے مینج کرتے ہیں بچے میرے پڑھتے نہیں ہیں بس گرمی ہوتے ہیں بس خرچہ نہیں ہے اتنا خراجات نہیں ہے ہمارے جونسا کاروبار نہیں ہیں وہ تو ضرور کریں بس میں اپیل یہی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ڈونر کی اجازت دیں باہر سے تاکہ میں اپنا ٹرانسپلانٹ کرا کے اپنے بیوی بچوں کو پال سکوں سی ایم صاحب یہ ایک بچہ ہے جس کی عمر کتنی ہے بیٹا میری ستائیس سال عمر ہے ستائیس سال کا یہ بچہ ہے اور رینر فیلیر کا پیشنٹ ہے اور اس کی اپیل یہ ہے کہ مجھے باہر سے ڈونر کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنا ٹرانسپلانٹ کروا سکوں اچھا کبھی کوئی دکھ ہوا ہے اس چیز کا کہ یار میں اتنی چی عمر میں اس بڑی ڈزیز میں مبتلا ہو گیا بس میں اس ٹیم بہت پریشان ہوں باقی کچھ نہیں کہنا چاہتا پھر سے آپ مجھے ایک حق کر سکتے ہیں کوئی پریشان نہیں بس مسکراہت آگئی میرے بھائی کے یہ مسکراہت لانے کے لیے اردو پوائنٹ کی ٹیم کام کرتی ہے کچھ ہو گئے ہیں پریشان نہیں ہونا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے اور جس کا رب ہوتا ہے نا اس کا سب ہوتا ہے کبھی کوئی فرمائش کرتے ہیں کہ پاپا آپ نے یہ چیز کھانی ہے یہ چیز لا دیں نہیں وہ نہیں کرتے وہ مجھے کہتے ہیں لا پاک آپ کو سید دے بیٹھے بابا تو آپ تو پانی بھی پینے سے ترستے ہوں گے کیونکہ جتنا کچھ پییں گے نیکوٹین نکلے گی نہیں وہ تو خون میں جاتی جائے گی کتنا پانی پیتے ہیں میں پانی بس آدھا لیٹر پانی پیتا ہوں جیسے زیادہ نہیں پی سکتے اور چٹکھارے کھانے کھانے سے بھی ترستے ہوں گے جی نہیں کچھ بریز کرتا ہوں دل چاہتا دل تو چاہتا بہت کس کا نہیں چاہتا دل ستائی سال کے عمر میں اس مرز میں مقتلع ہو گئے اللہ سے توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں آمین میں بس مدرس ہی جاروں دم کروانے کے لیے اللہ آپ کو شفاہ دے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ڈونر بھی دے اور جو انا آپ کو شفاہ بھی دے آمین یہ تھے عبدالوحاب صاحب جی جن کی کہانی بڑی دکھ بری تھی ستائیس سال کا نوجوان لڑکا ہے اور دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اور اس کا ڈونر نہیں مر رہا اور نیگٹیو کا یہ پیشنٹ ہے اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان امران اور کیمرامین امران مغل کو اجازت دیجئے اسی طرح کی دل دہلانے والی سٹوری ہیں آپ کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے دیکھتے رہے اور دو پائنٹ